السلام علیکم ویلکم تو اکسا کوکنگ ورل آج میں آپ لوگ کے لئے لائے ہوں آلو کی بریانی کی ریسپی بہت زبردست اور ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے تو آج کی ہماری ریسپی بہت زیادہ سی ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیں جی آج کی ہماری ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں صرف ہم گھر کی مسالوں سے بنائیں گے اس میں کوئی بریانی کا پیکٹ ایڈ نہیں کریں گے تو سب سے پہلے یہاں ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم ہاف کپ آئیل ایڈ کریں گے آئیل گرم کر کے ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے اس میں چار سے چھے عدد ہمارے پاس کالے میں تین عدد لانگ ایک بڑی لائے جی وان ٹی سپون زیرہ ایک تیز پات کا پتہ ہے وہ ایڈ کر کے تھوڑا بھونیں گے یہ دو عدد ہم نے آلو کیوبز میں کٹ کر کے رکھے رہے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے آلو کو پہلے ہم تیل کے ساتھ اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے دو عدد ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں ہم نے اس طرح گول سلائس میں اس کو کٹ کر لیا جیسے ہم بریانی کے لیے ٹیمارٹروں کو کٹ کرتے ہیں اس طرح آلو اور ٹیمارٹروں کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم نے ریڈی میٹ براؤن پیاز لی ہے براؤن پیاز ایڈ کریں گے اگر براؤن پیاز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پہلے گرم مسالہ ڈالنے سے پہلے اس کو براؤن کر کے ایڈ کر لیں اس کے بعد ون ٹی سپون لال مچے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے فریش ہرہ دھنیا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہم تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی زبردست سے بریانی کا مسالہ تیار ہو رہا ہے بہت ہی سمپل سے یالو کی بریانی تو اسی ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے چکن بیف کی ضرورت نہیں ہے یا ہاف تی سپون ہم نے اس میں چائنیز سالٹ ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون ہم اس میں دہی ایڈ کر رہے ہیں اس کا فلیور بہت مزی کا آتا ہے دہی اور ٹی مارٹر کے ساتھ بہت ہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں چائنیز نمک بھی ایڈ کیا ہے تو بہت ہی ایک مزیدار سا فلیور اس کا بنتا ہے چائنیز نمک ایڈ کرنے سے ویڈیانی کا ذائقہ کھل جاتا ہے اس کے بعد ہم ون ٹی سپون اس میں کھٹر میش ایڈ کریں گے کھٹی بھی لال میٹس اور تمام مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے مسالہ اچھے سے بھوننا بہت زیادہ ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ مسالے ڈال کے اس میں پانی ایڈ کر دیں اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اتنا پانی ایڈ کریں گے جتنی ضرورت لگے کہ اس میں آپ کے آلو گل جائیں اب اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے کور اپ کر دیں گے دس منٹ کور اپ کرنے کے بعد آلو کافی اچھے سے گل چکے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم آلو کو چلا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے یہاں ہمارے پاس پانسو گرام چاول ہیں چاول ہم نے لیے ہیں باسمتی رائز ہے ہمارے پاس جو ہم نے آدھے گھنچے سے بھی گو کے رکھے تھے اب یہ سارے چاول ہم اس میں ایڈ کریں گے تو دیکھیں یہاں چاول بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے پٹا پٹ سے آپ یہ آلو کی بیڈیانی بنا سکتے ہیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں مہمانوں کے آنے پر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی بیڈیانی بنے گی اب اس میں ہم چاولوں کے مطابق پانی ایڈ کریں گے کم سے کم ہاپ گلاس پانی ایڈ کریں گے ہم اس میں تاکہ چاول جو اچھے سے گل جائیں کیونکہ ہم نے آدھے گھنٹے سے چاولوں کو بھیگو دیا تھا تو آدھے گلاس پانی میں چاول اچھے سے پک جائیں گے اب تھوڑا ہرہ دھنیا اسی اوپر چھڑکیں گے تین سے چار ادھت ہری مرچے ایڈ کریں گے تھوڑی سے براؤن پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے کور اپ کر دیں گے دس منٹ ہم اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے اس کے بعد پانچ منٹ لو فلیم پر تو دیکھیں جی یہاں پندرہ میرٹ بعد زبردست سے بریانی دم ہو گئی ہے اب اس کو ہم آپ کو چلا کر بھی دکھاتے ہیں کہ چاول دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے کھلے کھلے سے پکے ہیں زبردست سے ماشاءاللہ سے دیکھیں جی آپ گلاس پانی میں چاول اچھے سے پک چکے ہیں اور چاول بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں مزیدار سے یالو کی بریانی ریڈی ہو چکی ہے ہماری زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ بریانی بنا کے ہم نے تیار کر لی ہے بہت ہی زبردستی مزیدار جوسی سی بریانی ریڈی ہے آپ لوگ یہ بریانی کی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردستی اور سمپل سی ریسیپی ہے تمام مسالے وہی ایڈ کی ہیں جو گھروں میں سب کے موجود ہوتے ہیں تو آپ لوگ کا میری ریسیپی کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ازار ضرور دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور میری حسن افضائی کے لیے ایک لائک کر دیجئے گا چلے جی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے میری آپ لوگوں سے تب تک کے لیے اللہ حافظ